السلام علیکم ناظرین میں ہوں آصف علیک خان پیرنٹنگ سیریز میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید آج جو آپ کی جانب سے سوال آیا وہ یہ کہ بچوں میں سبر ختم ہوتا جا رہا ہے کس طرح سے بچوں کے اندر پیشنس کو ڈیویلپ کیا جائے ان کے اندر سبر کو پیدا کیا جائے دیکھیں بہت ساری وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ بچے زیادہ تر جو بچے ہیں وہ موبائل فون کے اوپر جو ہے وہ ٹائم زیادہ سپیڈ کر رہے ہیں بار بار جو ہے وہ آہ شفٹ آہ سوچ کرتا رہے گا آہ مختلف سکرین کو ایک کارٹون وہ ایک منٹ بھی نہیں دیکھ پاتا اور اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ دوسرا دیکھیں تو اس طرح کے سیچویشن سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کے اندر جو سبر کا مادہ ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے اور انسٹینٹ گرٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے انسٹینٹ جو ہے وہ ہر چیز وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے فاری طور پر میں جائے دوسرا ایک اور جو والدین کی طرف سے مسٹیک ہوتی ہے وہ یہ کہ والدین خود جو ہے وہ بہت زیادہ ایمپیشنٹ ہوتے ہیں یعنی بچے نے ابھی تھوڑی سی کوئی زدنے کی اور فوراں اس کو جو ہے وہ چیز پروائیڈ کر دیتے ہیں آہ بینہ اس کو کام ڈاؤن کرائے اس کی مثال میں ایسے دوں کہ باہر جب آپ کھانا رکھانے پہ جاتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہو گئے کسی پارٹی میں جاتے ہیں شادی بیعہ میں جاتے ہیں بچے نے ذرا سی کوئی مس بیہیف کیا نہیں کہ امہ نے فوراں موبائل نکالا کارٹون لگایا اور اس کو تھما دیا کہ کسی طرح اس کو انگیج کرو نہیں تو یہ جو ہے وہ بہلے گا نہیں اور مطلب تھوڑا بہت اس کو آپ بہلا لیں نہیں فوری طور پر آپ پہنچاتے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ بچے کو پھر انسٹرینٹ کریفیکیشن کی عادت پڑھتی ہے کہ مجھے بس جو بھی چاہیے فوراں چاہیے اکثر بچہ تھوڑی سی ضد کرتا ہے ٹوائی کی اور فوراں ماباپ نے ٹوائی نکل دیا شاپ سے لے گیا اور اسی وقت اس کے ہاتھ میں دی دی یہ ساری وہ غلطیاں ہوتی ہیں جو سبر کے پیمانہ جو ہوتا ہے بچے کا وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے کرنا کیا ہے چار باتیں میں کروں گا چار پریکٹیکل ٹپس آپ کو دھوں گا وہ ٹپس جو میں خود اپنے بچوں کے اوپر جو ہے وہ اپلائے کرتا ہوں میرے اپنے بچے ہیں اور میں کئی سالوں سے ان کے اوپر اپلائے کر رہا ہوں جب سے وہ آئے ہیں دنیا میں اور تھوڑا بہت جو ہے وہ قابل ہوئے ہیں سمجھنے کے سب سے پہلا کام بچے کھیلتے ہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے فوری طور پر سالف کرنے پہنچ جاتے ہیں آپس میں بچے کھیل رہے ہیں کوئی کانفریکٹ ہو گیا کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا فوری طور پر جو ہے وہ ان کو خود ہینڈل کرنے دیا کریں اس سے ان کے اندر سبر کا پیمانہ بڑھتا ہے نہ کہ یہ کہ بچے کو کوئی برشانی پہنچی نہیں اور آپ نے فوری طور پر اس کو حل کر دیا اس طرح کہ آپ حل کرتے رہیں گے تو اس کو پھر وہی عادت لگ جائے کہ مجھے فوری چاہیے جو رو چاہیے زرہ سی خوک لگی نہیں والدہ نے فور ان سے منگوایا اور اس کو دے دیا تھوڑا سا اس کو ویٹ کرنے کے عادت ڈالنی ہے یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ آپ نے اس کو ویٹ کروانا ہے مثال کے طور پر آپ باہر سے کوئی چیز لائے آپ نے کہا بیٹا یہ آپ ہی کی یہ رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے but you need to wait آپ کو ویٹ کرنا ہے انتظار کرنا ہے کوئی کام میں لگاتے ہیں اس کو کہ مثال کے طور پر پانی بھر کے رکھتو آپ بوٹلز کے اندر فریج میں آپ یہ چیز لے لو یا گملوں میں پودوں کو پانی دے دو یہ چیز لے لو یا جو ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا کام اور جو آپ اس کو دینا چاہے کہ یہ کام کر لو اور یہ آپ کو چیز مل جائے گی اس طرح اس کو پتا ہوگا کہ مجھے کوئی بھی چیز مل مل اس وقت میں یہ جب میں کوئی کام کر رہا ہوں اور اسی طرح اس میں سبر آتا میں اپنے بچوں کے لیے کوئی ٹوائی لے کے آتا ہوں کوئی کھانے پینے کی چیز لاتا ہوں تو پہلے وہ شرک دی جاتی گی بچوں کو دکھا دی جاتی گی یہ آپ کے لیے آگیا ہے پہلے آپ کھانا کھالو پھر آپ کو یہ چاکلٹ مل جائے گی یا یہ آئس کریم میں یہ فریز کر دی ہے ہم نے آپ کھانا کھالیں یا فلا آسائنگمنٹ کر لیں آپ کو یہ چیز مل جائے گی اب وہ بچہ اسی چکر میں یہ کام کر رہا ہوتا ہے اس دوران اس کے اندر کیا پیدا ہو رہا ہوتا ہے سبر پیدا ہو لیکن اگر آپ اس کو اپسٹ دوسرا سینیاریو کیا ہے کہ میں آئس کریم لاؤں اور بچے کو پکڑا بچہ خوشی خوشی کھائیں آپ بھی خوش وہ بھی خوشی لیکن بدلے میں آپ نے کیا کیا جو فوری طور پر دیا نیکس ٹائم اس کے اندر فوری طور پر حاصل کرنی کی پھر جستو جو پہتا ہو کیونکہ مجھے کوئی بھی چیز اپنی بسند کی جو باپ نے میرے لیے لائے اسی وقت دے دیا تو پھر مجھے انتظار کیوں کروں آگے بھی یہی ہو یہی وجہ ہے کہ مہمان آتے ہیں اور بچوں کے مزے آجاتے ہیں اور بچے چاہتے ہیں کہ اس فوری طور پر ہم اٹیک کر دیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ پیچھے کام نہیں ہوا پیچھے جب آپ کام کریں گے ان کے ذہنوں پر کام کریں گے کہ حیبٹس کو جو ہے وہ سہی طرح سے لے کے چلیں گے تو پھر بچے اچھے یہ کام مشکل ہوتا ہے یقینی طور پر مشکل ہوتا ہے بچوں کو سوال کروانا بچے آپ کے پیشے لگیں گے آپ کو تنگ کریں گے یہاں پر تیسرا کام آپ نے کرنا ہے ان کو سمپیتھی دینی ہے ان کو امپیتھائز کرنا ہے سمپیتھی دینے کا مطلب ان سے دل جوئی کیجئے کہ بیٹا آپ ہی کی چیز ہے لیکن آپ ہی کو ملے گی لیکن پانچ منٹ بعد یا دس منٹ بعد یا یہ کام کرنے کے بعد اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مشکل کام ہے ایسا نہیں ہے کہ بچے آپ کی بولے گا جی جی ماما جی جی بابا اتنے اچھے بچے نہیں ہیں کسی کے بھی لیکن ہمیں یہ ان کو ٹریننگ دینی ہے تو ٹریننگ کے لیے ہمیں خود بھی مشکل وقت سے گزرنا ہوتا ہے انہیں بھی گزرنا پڑتا ہے تب ہی تو ٹرین ہوتا ہے کوئی بھی ایسے تو نہیں ہے کہ بڑی آسانی سے آپ جو ہے وہ جادو کی تو چھڑی نہیں ہے کوئی بھی ٹرینی تو یہ آپ نے تیسرا کام ساتھ میں سمپیتھی امپیتھی کرنا ہے چوتھا کام اب یہاں سمپیتھی اور امپیتھی اس کے امپلس کو کنٹرول کرنا ہے کہ دیکھو اگر آپ اس طرح کرو گے جب تک آپ صحیح بیہیو نہیں کرو گے آپ کو نیت سے جب تک آپ صحیح طرح سے نہیں بیٹھو گے آپ کو نیت سے اگر آپ جب تک صحیح طرح سے اپنا کام نہیں کر کے دھو آپ کو نہیں ملے گا یا کنٹرولنگ آگئی کنٹرولنگ اگر اگر ایٹس ایڈیفیکل ٹاسک ٹھیک ہے لیکن آپ کو کنٹرول کرنا ہے اس کے امپلس کو تب ہی وہ پیشنس اس کے اندر صبر کرنا جو ہے اس کو وہ سیکھے گا ادر وائس کیا ہوگا کہ آپ لائیں گے چیزیں جب وہ اس کا دل چاہا جو چیز مانگی اس نے آپ نے وہ دلا دی ٹھیک ہے بعد میں جا کے جب یہ ٹین ایج میں پہنچیں گے اور یہ بچے ناک چنے چپوا دیں گے اور سب سے زیادہ ان کو جن کے پاس مالی حیثیت اچھی ہوتی ان کے پاس پیسے تو ہوتے ہیں بہت سارے والدین ایسے ہیں جن کے مالی حیثیت اچھی پھر ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور بچے جب زد کرتے ہیں تو ان کے پاس آپشن نہیں ہوتا ہم کے ہاتھ گئے وہ یہ بھی نہیں بول سکتے ہمارے پیسے نہیں غریب آدمی تو یہ کہہ کے ڈال دیتا ہوئی پیدا نہیں کیا تو تیرا اب کنٹرول کرنا پڑا مشکل ہوتا چلا جانا ہے تو بچپن سے آہستہ چھوٹے 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 ٹاسک کے زریعے ان کو ان کے امپلس کو ان کی خواہشات کو کنٹرول کرنا سکھائی بہت سارے انگلیش کے ورڈ میرے موز سے نکلتے ہیں کافی میری ہوتی ہے میں اس کی ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن کرتا چلا جاتا تو انگلیش کا آہ پریشان نہ کیا بولا اس کے بعد میں اردو لازمی بول دیتا ہوں تاکہ اردو بولنے والوں کو بہت آسانی سمجھ میں آجائے انگلیش کے الفاظ سے پریشان نہ کریں بہت بڑی تعداد میں لوگ مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ انگلیش کے الفاظ ہی اس آدھ تا گھر مجھ سے نکلتے ہیں تو میں لازمی اس ترجمہ لازمی کر رہا ہوں ساتھ تو آپ ایسا نہ فیل کیا کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا بتانی کیا بہت اس کا ترجمہ لازمی ملتے ہیں انشاءاللہ کسی ویڈیو ویڈیو بنانے سے ہوتا ہے لیکن ویڈیو بنانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جواب کا تفصیل جواب جاتا ہے اللہ حافظ